بھاگلپور میں محرم کو لے کر شیعہ سمودائی کی اور سے علم کا جلوس نکالا گیا اس دوران حجرت محمد صاحب کے نوا سے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو یاد کیا گیا یا حسین یا علی کے صدائیں بلند کر لوگوں نے شہیدوں کو یاد کیا وہی اسانند پور بڑا امام بادہ سے نکلے علم جلوس میں ویون سمودائی کے لوگ شامل ہوئے جلوس میں شامل عقیدت مندوں نے کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی شان میں نوحہ پڑھتے دکھے بھاگلپور شیعہ بکف کمیٹی کی اور سے محرم پر اسانند پور بڑا امام بادہ سے صبح گیارہ بجے علم جلوس نکالا گیا کمیٹی کے ادھیاکش سید جیجہ حسین نے بتایا یہ جلوس مسلم ہائی سکول ہوتے ہوئے شاجنگی کربلا جائے گا جہاں ویدائی مجلس کے بعد جلوس کی سماپتی ہوگی بال شرم ہمارے دیش کی جولند سمسیاؤں میں سے ایک ہے بال شرم گریبی انیائیں اور سویں شوشنکاری اوستھاؤں کو اتھپرن کرنے کا کارک ہے واسطہ میں بال شرم اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ ماسوموں کا جس پرکار شوشن کیا جاتا ہے ان کا بچپن چھینہ جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک برائی ہے یا دی ہم کسی کا بچپن لوٹا نہیں سکتے ہیں تو ہمیں کیول اس آدھار پر کسی کا بچپن چھیننے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہ ایک گریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے اسی کو لے کر آج بھاگلپور کے ایک نیجی ہوتل میں ان سی پی سی آر کے تتوہ دھان میں بال شرمی کو پر کارکرم آئی جت کیا گیا جس میں بانکہ کے ڈی ایم انشل سنگھ سہید کئی پدادیکاریوں نے حصہ لیا اس دوران باکہ کے ڈی ایم نے بتایا کہ بال شرم کو لے کر چائلڈ سینسٹائزیشن فور چائلڈ رائٹس کو لے کر لوگوں کے بیچ جاگروپ تفہلائی ڈی ایم نے بتایا کہ جو بچے گلت سنگتی کے کارن بگڑ رہا ہے اسے کیسے اس سے باہر نکال کر ایک اچھے جیون کو جی سکے بال شرم کائٹرم کو سنچالت کر رہے ان سی پی سی آر کے ادھیاک شنجے کمار نے بتایا کہ بال شرم سے پیڑ زیادہ سے زیادہ بچوں کے ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کی بیون نے کلیان کاری یوجناوں سے جڑا جا سکے ساتھی بتایا کہ بال مزدوری تحت شوشن کی نیرنتر موجودگی سے دیش کی آرث ویوستہ کو خطرہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بیسیکلی چائلڈ سینسٹیٹائیشن جو چائلڈ رائٹ سیسیو ہیں تو ان کو لے کے ہم لوگوں نے آج کاری کرم کروا ہے جس میں ان سی پی سی آر سے ریسورس پرسن آئے ہیں مستر سنجے مشرا تو یہ یہاں پہ جو جے جے ایکٹ کے جو پروویزن ہے یا اس کے علاوہ جو بچے چائلڈ ریسکیو کیے جاتے ہیں یا جو بچے سکول پریمائسیز یا کولیج پریمائسیز جو ہے سراؤنڈنگ میں ہنڈرڈ میٹر میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار کی سگریٹ یا کوئی آدھر تو بیکو پروڈکٹ جو ہے وہ ملتے ہیں تو ان سب پہ پولیس پرسناشن شرم بھی بھاگ سکشا بھی بھاگ سواستے بھی بھاگ سماج کلیان بھی بھاگ یہ سب ہی لوگ مل کے کیسے ہم اس کو بیٹر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں بھاگلپور جلا ایتھلیٹکس ایسوسییشن کے چیمپیونشپ جلاستری کھلاڑی راجستر پر ایتھلیٹکس چیمپیونشپ پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے کے لیے پیسٹ کھلاڑی کا جت تھا بھاگلپور سے پٹنا کے لیے روانہ ہوا جہاں پاتلی پوترہ سپورٹس کمپلیکس کنکڑ باغ میں تین دیوہ سی راجستری ایتھلیٹکس چیمپیونشپ پرتیوگیتہ میں حصہ لیں گے جس میں دو درجن سیدی کھلاڑی آشادیپ ایتھلیٹکس کلپ کے لڑکے لڑکیاں شامل ہیں وہی جلا جدیو پروکتہ شیشوپال بھارتی کی موجودگی میں جلا ایتھلیٹکس ایسوسییشن بھاگلپور کے سچیو محمد نصر آلم ایوام آشادیپ ایتھلیٹکس کلپ کے نیدیشک جتیندر مانی راکیش دوارا باکہ انٹرسٹی ایکسپریس ٹرین سے سبھی کھلاڑیوں کو روانہ کرتے ہوئے کہ مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ بچے میرے بھی ہیں اور مجھے جہاں تک امید ہے کہ بیہار کی بی ٹیم بنے گی تو میرا ہی بچہ رہے گا اور وہاں میں کوئی بھی طرح کا کوئی شیبدہ نہیں صرف ہمارے جو سیگریٹری نصر بھئی اور ہمارے جو ادھیاکش ہیں جی آسر اور ساتھ ہمارے ادھیاکش ہیں شیش شپال بھائی ان لوگوں کا سی یوگ رہتا ہے میرے اوپر اور ان لوگوں نے اتنا ہم کو ارزا دے دیتے ہیں کہ ہم کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہے جب بھی جو رات پڑتی ہے ان لوگوں سے سمپر کرتے اور سارے چوی جب خاص کر کہ منوبل سے اتنا ہم کو بوش کر دیتے ہیں کہ اپنے قوموں میں اور اپنی میسن میں اور ایک نیا سماج بنائی بھاگلپور بھاگلپور زلے کے سنھولا تھانا پریسر میں محرم کے میلے کے دوران اتیاد بھیر دیکھنے کو ملی تھانا پریسر میں جگہ کی کمی کے کارن میلے میں آئے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وئی بیڈیو شیکھر سومن سی رجنیش چندر رائے انچل پولیس نرکش سبود کمار تھانا ادی اکش چندر کمار میلے کی ویدی 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 شبانند مکیس بھی لوگوں کے اتصال وردن کے لئے اتصال دوران تھانے میں پرویش اور نکاس کے لئے ایک ماتر گیٹ رہنے کے کارن انہونی کی آشنگ بنی رہی ایک سے بڑھ کر ایک کٹ بھی دکھائے وہی پاگلہ تاجیہ لوگوں میں آکرشن کا کدر رہا دونوں سمودائے کے لوگ بڑی شردہ سے مل کر اس کا نرمان کرتے ہیں اور کندھا دے کر تاجیہ گھوماتے ہیں اسی بیچ گرام پنچائے سنہولا کے پنچائے سمیتھی پرتنی دی بھاگلپور کے سلطان گنج میں شرابنی میلا کو لے کر تیاریاں انتیم چرن پر ہے اس بار کعوڑیوں کے لیے پہلی بار وشش انتظام کیے جا رہے ہیں رین شیلٹر کے انتظام کے ساتھ ساتھ تینڈ سٹی کا بھی نروان کر رہا ہے یہاں دو سو بیڑ کی سوویدہ رہے گی اس کے ساتھ ہی شد پیجل پنکھا کھول شوچال کے انتظام رہیں گے جانکاری کے نسار سٹی میں بھی ہر دن سانسکت کارکرم ایوام بھجن سندھیا کارکرم کا آئیو جن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کعوڑی پت پر بھی بالو بچھائے گیا ہے پت پر جگہ جگہ پی ایڈ کی اور سے شوچال پی جل سمپرکل وارٹر کے انتظام کیے گئے ہیں کارکرم کی وشیر سوویدہ کے لیے اس بار سو سٹی وی کے ساتھ ساتھ ڈرون کیمرے سے بھی نگرانی کی جائے گی وہی ایک موبائل ایپ بھی جاری خادیان سماگری کی چھیکنگ پر بھی سویس فوکس کر رہے ساتھ ہی جو جہاں ہمارا گھاٹ ہے اس گھاٹ پر لوگ کیسے ایک جو آنے کا راستہ اور ایک الگ جانے کا راستہ اس کو ہم لگ سے کروا رہے ہیں ساتھ دکانداروں کو بھی بھی ریولیٹ کر رہے سارک سے کم سے کم دس پٹ کے دوری پر ہی وہ اپنے دکان لگائیں سارک عام لوگوں کے لیے آوگ آوگ کے لیے سارک عبرود رہے ساتھ ہمارے جتنے بھی پندیت بندوں ہیں سب کو خورا کرانے کے لیے اور کمپیوٹرائز ٹائمنگ سے آوگ آوانٹنگ کریں گے کافی سنکھیا میں بھیر ہو جانے پہ گھاٹ پہ بھیر ہو جاتی ہے تو سبدالگو کو اس دنسان بھیر ہوگی سر ہاتھ رجیسے گھر پہ بھیر بھیر ہوگی اس کو لے کر بیٹھے بھیر چیز کیا کچھ شریف دیش 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 بیلکل اس کو لے کر ہم نے دیش دیا ہے کہ ایک تو آنے کا راستہ الگ اور جانے کا راستہ الگ دوسرا گھاٹ پہ ایک سمیے کم سے کم بھیر ہو سنی چیز کریں گے چوتھا ہم لوگ ایک موبائل اپلیکیشن بھی بنا رہے ہیں جس میں لوگ پہلے آئیں ریجسٹریشن کرا لیتے ہیں تو لائنز کلاب آف بھاگلپور فہمین کی ادھیکش کویٹا اگروال نے بتایا کہ ناری سشکتی کرن ایو سوا مہیلہ لائنز کلاب بھاگلپور فہمین کے دوارا مونسون فیسٹرا ایکزیبیشن 19 ایوام 20 جولائی کو بھاگلپور کے ٹیوٹے وال بھون چنہری ٹولا میں سبھے گیارہ بجے سے لگائے جارہا ہے جس میں اتیادھونک فیشن کے کپڑے آٹیفیشیل جویلری ہست شلپ بھاگوان کے پوشاک ہوم ڈیکور راکھی میک اپ کے سمان جوتے چپل سب ہی ملیں گے منرنجن کے لیے گیم ہاؤسی چاٹ پکوڑے لزیز وینجر لوگوں کو آنند ویبور کریں گے اس ایکزیویشن کا ادیش ہے کہ جو مہیلائیں اپنے گھر سے ادھپادوں کا وکریہ کرتی ہیں ان کو ایک بازار مہیا کرا کر آتمن نرب بنایا جائے اس پردرشنی سے جو بھی لاب آئے گا اسے ضورت مند کے بیج ہمیشہ کی طرح سیوک کاریوں میں لگا جائے گا